اسلام علیکم بیوورز اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کوششن نمبر 407 اور 408 that is about the placenta تو کوششن نمبر 407 کہتا ہے فیٹل کمپوننٹ آف پلیسنٹا is formed by کوریون فرنڈوزم تو بیسیکلی پلیسنٹا کیا ہے پلیسنٹا ایک سٹرکچر ہے جو کہ مٹرنل اور فیٹل کنیکشن کو مینٹین رکھتا ہے ٹھیک ہے یہ گیسیس ایکسچینج کے لیے help کرتا ہے یہ نیوٹریشن کے لیے بہت helpful ہوتا ہے blood transport ہوتا ہے اس کنیکشن کے through اور یہ مینٹین رکھتا ہے pregnancy کو 49 month اچھا یہ جو پلیسنٹا ہوتا ہے یہ کب بنا کیسے بنا تو جب بلاسٹوسیسٹ ہوتا ہے جب بلاسٹوسیس کے اندر cleave جاتا ہے اور اس کی germ layers بنتی ہیں 2 germ layers and 3 germ layers تو اس ٹائم پہ اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے بلاسٹوسیس کا ایک پارٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کوریون فرنڈوزم یہ کوریون فرنڈوزم جب implant ہو جاتا ہے into the maternal uterus uterus کی قسمیں endometrium endometrium کی decedua baselis میں ٹھیک ہے تو بلاسٹوسیس جا کے implant ہوتا ہے into the decedua baselis of the mother اب یہ جو decedua baselis میں جو پارٹ بلاسٹوسیس کا لگا ہے اس سے کہتے ہیں کوریون فرنڈوزم تو پلاسنٹا ایکچلی کون بناتا ہے کوریون فرنڈوزم اور پلاسنٹل کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں سائٹو ٹروفو بلاس اور سنسیشیو ٹروفو بلاس سائٹو ٹروفو بلاسٹ inner wall ہوتی ہے اور یہ سیل بناتی ہے یہ ایکسچینج آف گیسز میں بھی انوالف ہوتی ہے جبکہ سنسیشیو ٹروفو بلاس outer layer ہوتی ہے کرانک ویلائے کی یہ سنتسائز کرتی ہے بیٹا ایٹ سی جی کو جس کو ہم نے پیچھے ڈیٹیل میں پڑھا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ پروجسٹیرون وغیرہ جو بیسیڈو اب بیدیلیس جو کہ انڈو بیٹریم کا پارٹ ہے اب ڈسکس کرتے ہیں اس کے سارے کوششن تو فیٹل کمپوننٹ آف پلیسینٹا پلیسینٹا کو بنانے والا فیٹس کا کمپوننٹ بلاسٹوسیس کا کمپوننٹ کیا ہوتا ہے کوریون فرندوزم بیٹا ایٹ سی جی ان لیٹ پریگننسی اس پروڈیوس بائی سنسیشیو ٹروفو بلاس پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا ہے بیٹا ایٹ سی جی کو کہ it is produced by سنسیشیو ٹروفو بلاس and fetal endothelium پلیسینٹا act as a barrier for prevent the mixing of maternal and fetal blood پلیسینٹا in the normal state which of the following پلیسینٹا prevent the mixing of maternal and the fetal blood what is the fetal component of پلیسینٹا so what is the fetal component of پلیسینٹا it is the کوریون فرندوزم سیتو ٹروفو بلاس and سنسیشیو ٹروفو بلاس but question number 5 کیا کہتا ہے which is the fetal component of پلیسینٹا providing most of the nutrition and the gases exchange so nutrition and gases exchange کے لئے ہوتا ہے سائٹو ٹروفو بلاس during the last trimester آخری trimester میں نوے مہینے میں of the mother and the fetus fetal endothelium and سنسیشیو ٹروفو بلاس جو ہوتا ہے وہ separation of mother اور fetus اس کی وجہ سے ہوتی ہے regarding the human placenta human placenta کیا کرتا ہے separate کرتا ہے from the uterine wall due to the rupture of uterine muscle تو human placenta کیسے separate ہوتا ہے mother سے جب uterine muscles rupture ہونے لگتے ہیں at 20th week placenta act as a strict barrier since seachotrophoblast connective tissue endothelium of fetal tissues ٹھیک ہے تو یہ ساری کے سارے questions ایک دوسرے سے relate کرتے ہیں you don't need to be worried about for that اب ہم discuss کریں گے question number 408 that is about the type of placenta تو usually implantation of blastocyst ہوتی ہے posterior wall of uterus میں ٹھیک ہے لیکن sometimes کچھ abnormalities ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے placenta کہیں اور پہ attach ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو question number 408 کہتا ہے a pregnant lady presented with the lower abdominal pain on ultrasound placenta attached to the myometrium but does not penetrate through the it یعنی کہ myometrium so here you can see in this diagram کہ normal placenta جو ہے وہ posterior wall of uterus کے ساتھ attach ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن placenta previa میں کیا ہو رہا ہے آپ last diagram پہ دیکھیں کہ placenta نے پورے طریقے سے cervical os کو جو ہے وہ cover کر لیا ہے تو placenta previa کیا ہوتا ہے it is the condition in which placenta attach in the lower part of the uterus and covering the internal os of the cervix ٹھیک ہو گیا and it is the classic cause of third trimester bleeding جو third trimester میں bleeding کے ساتھ females آتی ہیں اس میں سب سے پہلے ultrasound کے placenta previa کو رول آؤ کرنا ہوتا ہے اور اگر first trimester میں بہت زیدہ bleeding کے ساتھ آجائے تو آپ کو کیا آنا چاہیے دماؤ میں abortion نہیں ہوا تو کیا ہوا ہے ectopic pregnancy must be in your mind تو first trimester میں bleeding کی کی واجہہ ہے ectopic pregnancy and third trimester میں bleeding کی کی واجہ ہوتی ہے placenta previa اب ہم اس ڈیاغرام کی مدد سے other type of placenta کو بھی discuss کریں گے placenta accreta when placenta get implant in the myometrium یعنی superficial expect of the myometrium پہ جب آکے لگ جاتا ہے تو یہ accreta ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دو لائن ہیں یہ red spot یہ صرف above the myometrium ہے صرف superficially attached ہے جب placenta increta کیا ہے کہ دونوں لائن کو cross کرتے وے نیچے آگیا ہے تو یہ implant ہو جاتا ہے deeply into the myometrium اور placenta par crita کیا ہوتا ہے جب placenta implant ہوتا ہے myometrium میں اور throughout the uterus wall کو cross کرتا وہ باہر نکل آئے تو اسے کہتے ہیں par crita accreta loosely attach in crita inside the myometrium deeply attach par crita throughout the uterus کو span کر کے نکل جائے تو hopefully آپ کو placenta کی ٹائپ سمجھ میں آگئی ہیں اب ڈسکس کرتے ہیں mcq from the past papers تو اب یہ کہتے ہیں تین question ہے کہ placenta attach but do not invade پوری طریقے سے invade نہ کرتا صرف attach myometrium سے تو پلیسنٹا اکریٹا ہے گلوکوز ٹرانسپورٹ پلیسنٹا is by the فیسی لییٹی ڈیفیوزن دیکھیں اللہ نے ایک زندگی دی تو زندگی کو سروایف کرنے کے لیے ایٹی بی کی ضرورت نہیں ہے ایکس چینج کے لیے تو یہ کیا ہے یہ پیسیو ڈیفیوزن ہے یہ پیسیو ٹرانسپورٹ ڈیفیوزن ہے لیکن it require carrier check and balance ضرور ہے تو گلوکوز ٹرانسپورٹ through the placenta is by the فیسی لییٹی ڈیفیوزن it does not require ATP but it does require the carrier about the human placenta human placenta gets separated when there is a rupture of uterine muscles تو جب نمبر 407 or 408 is very clear to you اگر اس میں کوئی mistake ہے تو kindly comment section میں correct کریں video useful ہے تو دوسروں سال ضرور شیئر کریں thank you so much for watching the video stay connected